بسم اللہ الرحمن الرحیم انفو پوائنٹ کے معزز ساتھیو آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ دوستوں کو بتاؤں گا جو دوست پاکستان آرمی میں ایزا سولجر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کا کیا کیا کرائیٹیریہ ہے کیا کیا چیزیں آرمی مانگتی ہے تمام تر تفصیل آج کی ویڈیو میں جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کانڈی چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں اور اگر آپ کا کوئی بھی کوسچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کو شیئر کرنا مت بولیے گا سب سے پہلے میں آپ دوستوں کو بتاتا چلوں اگر آپ بھاک فوج کو ایزا سولجر جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی تعلیم جو ہے وہ میٹرک ہونی چاہیے اس میں سے کم از کم نمبر جو ہیں ففٹی پرسنٹ ہونے چاہیے اور جو آپ کی ایج لیمٹ ہے وہ ساڑھے سترہ سے ٹوانٹی تھری ہے ستارہ سال ساڑھے سترہ سال سے ٹوانٹی تھری ہونی چاہیے اگر آپ کا آئی ڈی کارٹ بنا ہوا ہے تو ٹھیک ہے ادروائز آپ کا بے فام ہونا لازمی ہے تو اس کے لئے جو قد کی ریکوئرمنٹ ہے وہ ہے پانچ فٹ سات انچ آپ کی جو آئیٹ ہے وہ پانچ فٹ سات انچ ہونی چاہیے اس کے بعد باقی آجاتا ہے فیزیکل ریکوئرمنٹ اپلائی کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک سال میں دو مرتبہ پاکسان آرمی میں ایزا سولجر کی برتیاں آتی ہیں اور یہ تیشدہ بات ہے کہ وہ آتی ہیں جو ریزرو لسٹ میں آتے ہیں جن کو کال لیٹر آتے ہیں ان کے بارے میں تمام تر تفصیلات اسی چینل پر انشاءالل آپ کو ملتی رہیں گی تو چینل کے نیچے ریڈ کلر کا بٹن دیا ہوا ہے آپ نے اس کو پریس کر لینا ہے تاکہ جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ آئے آپ کو سب سے پہلے نوٹیفکیشن مل جائے تو بات کرتے چلیں اس میں اپلائی کیسے کیا جاتا ہے وہاں پہ لائنوں میں ویٹ کرنا پڑتا ہے انتہائی سادہ پر امن طریقہ کار ہے پاکستان آرمی میں برتی ہونے کا اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے جب وقنسز آتی ہیں جو بھی آپ کی سندے ہیں ان کو ٹیسٹڈ کروانا ہے اپنے اپنی اور اپنے والد کے آئی ڈی کار کی فوٹو کا بھی ٹیسٹڈ کروا کے لے کے جانی ہیں اور ساتھ آپ نے اپنا جو اریجنل آئی ڈی کار ہے وہ لازمی لے کے جانا ہے کیونکہ وہاں پہ انٹری ہوتی ہے آئی ڈی کار کی مدد سے اس کے بعد آپ کے پاس ایک سو رپیہ ہونا چاہیے جو اس کی سرکاری فیس ہے اس کے بعد ایک سو رپیہ دینے کے بعد آپ کا فرم جمع ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کو ایک سلپ بنا کے دے دی جاتی ہے جس کی مدد سے آپ کے ریٹن ٹیسٹ ہوتے ہیں تین ٹیسٹ ہوتے ہیں اس پہ میں ایک بعد میں علایدہ سے ویڈیو بنا دوں گا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ریٹن ٹیسٹ کے بارے میں ویڈیو بنا کے دی جائے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پڑھیں